ناظرین اسلام علیکم میں ہوں توقیر ریاض خان اور آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین مطارف کرانے کے حوالے سے 37 اعتراضات اٹھا دیئے جسے ایک وزیر نے ای وی ایم کے خلاف قتل کی ایف آئی آر قرار دیا دون اخبار کے مطابق ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن پاکستان نے سینیٹر تاج اذر کی صدارت میں مسلسل دوسرے روز ملاقات کرنے والی سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کو پیش کیے گئے دستاویزات نے خبردار کیا کہ مشین میں چھڑ چھڑ کی جا سکتی ہے اور اس کے سافٹ ائر کو بہ آسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے دستاویز جس کی ایک کوپی ڈان کو مصول ہو چکی ہے میں کہا گیا کہ یہ یقینی بنانا تقریباً ناممکن ہے کہ ہر مشین امانداری سے کام کرے سیول سیسیٹی کے ناماندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ متعارف کرانے کے منصوبے دونوں منصوبوں کی مخالفت کی الیکشن کمیشن یعنی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خواہ دو متنازہ بلوں میں پر ووٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان نے اعتراضات سیننٹ پینل کو اپنے شیڈور سے ایک روز پہلے جمع کرا دیئے تھے الیکشن کمیشن کے خصوصی سیکٹری جناب زفر اقبال حسین اور ڈریکٹر جنرل آئی ٹی خیزر عزیز نے اجلاس میں شرکت کی اور جس پر ای سی بی یعنی الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی بڑے پیمانے پر خیرداری اور تائیناتی اپریٹر کی بڑی تعداد کو ٹریننگ دینے کے لیے وقت بہت کام ہے ایک ہی وقت میں ملک برگ میں ای وی ایم مطارف کرانا مناسب نہیں ہے اور قانون کے طے ضرورت کے مطابق ایک دن پولنگ تقریباً ناممکن ہوگی الیکشن کمیشن نے ای وی ایم یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال سے منسلک دیگر کئی مسائل کا بھی حوالہ دیا جس میں بیلٹ کی رازداری، ہر سطح پر صلاحیت کا فقدان، سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور مشینوں کو بریک کے دوران، ٹرانسپورٹیشن اور اس کے دوران اس کا سمالنے کا جو فقدان وہ اس میں شامل ہے انہوں نے یہ بتایا کہ تخابی ترازے کی صورت میں کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوگا بیلٹ پیپر میں تبدیلی کے حوالے سے آخری لمحات میں عدالتی حکمات کی وجہ سے ڈیٹا انٹیگریشن اور کانسفرگیشن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ مشین دکھنے کے لیے دھور نمی سے مناسب پاک مناسب درجہ حرات کے محول کو گدام کے اندر قائم کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ تکنیکی آپریٹر کے لیے سیکھنے کے لیے بہت سے چیزیں ہیں ای وی ایم پراسٹیک ہولڈر کے درمیان کوئی اتفاقی رائے نہیں تھا جو کہ مالی طور پر بھی درست نہیں ثابت ہوگی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ای وی ایم ووٹر کی کم تعداد خواتین کا کم ٹارن اوٹ ریاستی اختیارات کا غلط استعمال انتخابی دھوکہ دئی الیکٹرانک بیلٹنگ ووٹ خریدنا امن و مان کی صورتحال پولنگ کا عاملہ بڑے پیمانے پر سیاسی انتخابی تشدد اور ریاست کے ساتھ زیادتی کو نہیں رکھ سکتا الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ جلد بازی میں ٹکنالوجی مطارف کرانے کی صورت میں آئین کے مطابق آزاد منصفانہ قابل اعتماد اور شفاق انتخابات کا انعقاد کرنا ناممکن ہے اس بات کی نشاندی کی گئی کہ جرمنی ہالینڈ آئیلینڈ اٹلی فن لینڈ نے سیکیورٹی کی کمی کی وجہ سے ای وی ایم کا استعمال ترک کر دیا ہے زفر اقبال حسین نے اجلاس کو بتایا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ٹکنالوجی کے حاکم ہیں لیکن اسے محفوظ اور آزمایا جانا لازمی ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیک ہولڈر کے درمیان تفاق رائے ہونا چاہیے اور غیر ضروری جلد بازی میں ای وی ایم کو مطارف نہیں کرانا چاہیے ان کا موقف تھا کہ مشین کو اگلے عام تخوات کیلئے استعمال نہیں کیا جانا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی عمور علی محمد خان نے ای سی پی کی دستاویز کو ای وی ایم کے خلاف قتل کی ایف آئی آر قرار دیتے ہوئے اگلے عام تخوات کے دوران مشین کو مطارف کرانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس پائلٹ پروجیکٹ کو اس مدت میں مطارف کرانا جانا چاہیے انہوں نے کہا ہم یہاں سے پیئے کو دوبارہ اجات کرنے کے لیے نہیں ہیں ایک با خبر فیصلہ لینا چاہیے اگر کوئی تحفظات ہے تو حکومت اور وزارت سائنس ان ٹکنالوجی ان سے نمیٹنے کے لیے تیار ہے اس لیے یہ معاملہ متنازہ ہوتا جا رہا ہے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال اور اس کا ایک ٹیسٹ ٹرائل ابھی تاتل کا شکار ہے تو کی ریاض خان اسلام بات